بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم چار درمیانے پیاز باریک پیسے ہوئے ڈال دیں گے پیازوں کو ہم لائٹ پنک ہونے تک اور پانی خوشک ہونے تک فرائی کریں گے پیاز ہمارے لائٹ پنک ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیازوں کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے تو اس سٹیج پہ ہم اس کے اندر چکن ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے چکن ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پیازوں کے اندر چکن اور نمک ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے طریقے سے مزید بھونیں گے پیازوں کے اندر چکن ڈالنے کے بعد اور نمک ڈالنے کے بعد ہم نے چکن کو دس منٹ تک مزید بھونا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم کٹا ہوا دو کھانے کے چمچ لیسن ڈالیں گے پھٹا ہوا لیسن ڈالنے کے بعد اس کو مزید دس منٹ تک اور دھونیں گے چکن کے اندر پھٹا ہوا لیسن ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے دس منٹ تک مزید بھونا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم دو کھانے کے چمچ کٹی ہوئی ہرے مرچ ڈالیں گے اور ہرے مرچ ڈالنے کے بعد اس کو مزید بھونیں گے اس کے بعد اس میں ہم سبھی مسالے ڈالیں گے تو مسالوں میں ایک کھانے کا چمچ سفید زیرہ کٹا ہوا ایک کھانے کا چمچ کالے مرچ کٹی ہوئی ایک کھانے کا چمچ باریک کٹا ہوا دھنیا مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم مسید اور بھونیں گے مسالے ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے پانچ منٹ مزید بھونا ہے تو اس کے بعد اس میں ہم آدھا کلو دہی ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے دہی ڈالنے کے بعد دہی کا پانی خوش کھونے تک ہم اس کو پکائیں گے آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری چکن بائٹ کڑائی کی ریسپی کیسی لگی ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دہی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور آئل بھی اوپر آ چکا ہے تو اس اسٹیج پہ ہم اس کے اندر کریم ڈالیں گے کریم ڈالنے کے بعد اس میں ہم آدھا کھانے کا چمچ پسا ہوا گرم مسارہ ڈالیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ہری مرچ ڈالیں گے ہری مرچ کو ڈالنے سے پہلے سینٹر سے کٹ کر لیجئے گا ہری مرچ ڈالنے کے بعد اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کو دو منٹ تک کے لیے مزید پتائیں گے ہماری چکن وائٹ کڑائی بلکل ریڈی ہو چکی ہے خوشبو بھی بہت زیادہ اچھی آ رہی ہے اور چکن اچھے طریقے سے گل بھی چکا ہے تو اس اسٹیج پہ ہم اس پر جولین کٹ ادرک ڈالیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی چکن وائٹ کڑائی کی ریسپی آپ اس کو تافتان کے ساتھ نان کے ساتھ یا پھر چپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ شیر مال پسند کرتے ہیں تو آپ شیر مال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ہماری چکن وائٹ کڑائی کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ ہماری ایسی ریسپیز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ شیر کیجئے آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ